اسلام علیکم میرا نام تلال زبیر ہے میں چینج کی اوپر کام کرتا ہوں خاص طور پر جو لوگ اڈکشنز کے اندر ہوتے ہیں اڈکشنز سے ریلیٹڈ پرابلمز جیسے کہ پیرنٹنگ ہے بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے درمیان جو ریلیشنشپس ہیں یا میاں بی بی کے درمیان جو ریلیشنشپس ہیں یا کوئی اور جو منٹل ڈیسارڈرز ہوتے ہیں تو میری ایکسپورٹی اس ایریا کے اندر ہے اور میں لاست نائنٹین ایئر سے اس پروفیشن کے اندر ہوں یہ ہمارے پاس جو ایج گروپ ہے یہاں پر وہ میرا خیال ہے کوئی ایٹ سے لے کے اور ایٹین تک ہے یعنی کچھ لوگ جو کہ پری ٹینز ہیں ٹین ایج سے پہلے کے اور کچھ لوگ جو کہ ٹین ایج کے اند پہ ہیں بیسیکلی جس ٹاپک کیوں پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں سموکنگ اور جو ای سگریٹ ہے یا جسے ہم ویپ کہتے ہیں اس ٹاپک کی بات ہو رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا زندگی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو ہماری ٹین ایج ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایج ہوتی ہے یا تو آپ لوگ ٹین ایج کے اندر ہیں یا پھر ٹین ایج کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں ویسے آپ میں سے کون کون تیار ہے ٹین ایج میں جانے کے لیے اچھا نہیں ایج کے حساب سے نہیں تیاری یعنی mental preparation کس کس کی ہے کیونکہ آپ کی ہے mental preparation that is good ویسے کہتے کس کو ہیں mental preparation کہتے کس کو ہیں ٹین ایج میں جانے کے لیے کیونکہ ٹین ایج جو ہے یہ جو concept ہے یہ جب market کے اندر آیا تھا تو یہ ایک مشکل عمر کے طور پر سامنے آئی تھی یعنی کہ ٹین ایج کہتے تھے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل عمر ہے کیونکہ اس کے اندر چند بہت ہی اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور عموماً ان فیصلوں کے اندر گڑھ بڑھ ہوتی ہے اور کچھ تیاری ٹین ایج سے پہلے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ٹین ایج کے اندر وہ فیصلے درست ہو سکیں اور پھر ہماری جو انٹائر لائف ہے اس کے اوپر یہ فیصلے ایفیکٹ کرتے ہیں کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ رفلی ہم ہر روز کتنے فیصلے کرتے ہیں کانشیس یا سب کانشیس فیصلے آپ بتائیے ٹین کوئی اور بتائیں ٹویلز کوئی کھلے دل سے بتائیں ہمیں بے شمار فیصلے ہر روز کرنے ہوتے ہیں رفلی کوئی 1100 ڈسیئنز ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں یہ ڈسیئن کرنا کہ صبح جب آنکھ کھل گئی ہے اور دستر سے ہم نے اٹھنا ہے تو کتنی دفعہ سنوز اپنا آن کر کے تو پھر اٹھنا ہے یا رائٹ اوے اٹھ جانا ہے پہلے دانس آف کرنے ہیں یا پہلے موہا دونا ہے اور ایسے کرتے کرتے ہم ہنڈرڈز آف ڈسیئنز ہیں جو کہ ہر روز کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سوچے سمجھے بغیر کرنے لگتے ہیں لیکن سائنٹس نے ریسرچ کیا کہ اتنے جو فیصلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں اس میں سے موسٹ امپورٹن ڈسیئنز کون سے ہیں ہماری لائف کے موسٹ امپورٹن ڈسیئنز جو کسی بھی ٹین ایجر کو کرنے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو نمبر ون پہ ہے that is about the education اصل ڈسیئن یہ ہے کہ پڑھنا ہے کے نہیں پڑھنا پڑھنا ہے یہ بھی ایک امپورٹن ڈسیئن ہے کیریئر کے بارے میں تو جب کبھی بھی ہم کوئی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کوئی education کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے جلدی سے پیسے کمانے کی طرف جانا ہے یا ہم نے سب سے پہلے اپنی education کو complete کرنا ہے اور اس level پر آنا ہے کہ جو ہم جو ہے وہ پڑھے لکھے کہہ لاسکے ہیں یا پڑھے لکھے نظر آئیں اور ہم نے study کرنا ہے یا کوئی school college drop out بننا ہے کونسی education یہ بھی ایک بہت important decision ہے یہ بھی education کے ساتھ connected ہے پھر دوسرا decision ہے about the relationships with your parents آپ کو بتا ہے bank account کیا چیز بینک account جس میں آپ ڈپاوزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈراؤ کوشتے ہیں تو decision جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو parents کے ساتھ ویڈیشن شپ جو ہے اس کے اندر دی آپ کا ایک ڈپاوزٹ ہوتا ہے اور یہ کہ آپ اس ڈپاوزٹ کریں گے یا پھر ویڈراؤ کریں گے تو bank کے اندر دل کیا کرتا ہے کہ ڈپاوزٹ زیادہ ہو یا ویڈراؤ زیادہ ہو ڈپاوزٹ زیادہ ہو نا تو parents کے ساتھ relationship کے اندر بھی ڈپاوزٹ زیادہ ہونا چاہیے اور ڈپاوزٹ کیسے کر سکتے ہیں by love and affection سے ان کی بات مان کے جو وہ ہمیں guide کرتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس کے مطابق چل کے تیسرا جو اہم فیصلہ ہوتا ہے that is regarding our choice of friends دوستوں کا انتخاب یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بارہ سال کے ہوتے ہیں گیارہ سال کے ہوتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے پر پرزے نکلتے ہیں اور ہم اڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر سکائے ہماری ہماری جو environment ہے یا جو ہمارے friends ہیں وہ بہت زیادہ influence کرتے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہوگا اور کون ہمارا دوست نہیں ہوگا بڑی basic سی بات ہے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں آپ کے دوست وہی لوگ ہونے چاہیں جیسے میں کانسلنگ کرتا ہوں ہم دو دنیا کی جو بہترین کانسلرز ہیں میری ان سب سے دوستی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کانسلنگ نہیں کرتے میری ان سے دوستی نہیں ہوتی لیکن میرا زیادہ تر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے جیسا میں بننا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے کمپنی کپنی 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 کپس جو ٹین ایج کے اندر ہمیں کرنا ہوتا ہے that is about choice of life partner یعنی ہم نے girlfriend boyfriend کے چکر میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یا اس کی کون سی appropriate age ہے کہ ہم ایک life partner چوز کرتے ہیں خود کے لیے یہ بھی ایک بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کو بھی بہت عقل سے اور سمجھ کے ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ایک اور پانچ بار فیصلہ ہے ہماری self image کے بارے میں یعنی ہم اپنی نظروں میں خود کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ پہنے سے کون کون ہے جو اپنی نظروں میں یعنی جو اپنی respect بہت کرتا ہے اچھا یہ normal سی بات ہے کہ ہمیں تین ایج کے اندر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اپنا آپ کو بہت پسند نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا پسند آ رہا ہوتا ہے یا کوئی macho man پسند آ رہا ہوتا ہے ہمیں اپنا اپنی پسند آ رہا جیسے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تین ایج سے جب آپ گیارہ بارہ سال کے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری ہلکی ہلکی داڑی مو چھا رہی ہوتی ہے ہمارے چہرے پہ پیوبرٹی ہماری جب آتی ہے تو ہمارے چہرے پہ ایکسپریشن ہم ایک بوائے سے ایک ٹین ایجر کی طرف جب ہم بن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ ایکسپریشن چینج ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ہیر سٹائل کے اب ہم زیادہ کانچس ہوتے ہیں مطلب ایٹی ایز کی ایج میں کوئی بھی ہیر سٹائل پہ کانچس نہیں ہوتا لیکن تیرہ سال کی عمر کے بعد شیشے کے سامنے زیادہ ٹائم گزرنے لگتا ہے ہم زیادہ کانچس ہوتے ہیں ہمیں اپنا آپ بہتر بنانے کے چکر میں ہم زیادہ پڑ جاتے ہیں سو یہ چیزیں ہیں جو ہماری اپنی نظر کے اندر اپنی ریسپیکٹ کو اور ہر ایک انسان جو ٹین ایج کے اندر جب انٹر ہوتا ہے تو اس کی سیلف ایسٹیم تھوڑی سی نیچے آتی ہے کیونکہ اب وہ ٹائم ہے کہ اس کو کلاس کے اندر یا سکول کے اندر بولنگ ہو رہی ہے لوگ اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنے والدین سے بھی کچھ زیادہ ٹائم اب دوستوں کے ساتھ یا کوٹیوشن کے اندر یا اور ایکٹیوٹیز کے اندر گزارتا ہے اب اس کو دنیا کو فیس کرنا ہے تو اس سے اس کی سیلف ایسٹیم نیچے آتی ہے تو اس پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے اور جو سکس دسیئن ہے بہت امپورٹنٹ that is about smoking and ڈرگز کہ ہم نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کرنا ہے یعنی چھے فیصلے ہیں نمبر ون is about education parents choice of friends dating and sex education self-esteem اور addictions so smoking جو ہے basically یہ آپ میں سے کون کون ہے جس نے کبھی cigarette پینے کے بارے میں سوچا یا کبھی خیال آیا کہ میں بڑا ہو کے cigarette پھیوں گا آپ نے سوچا ہے اچھا تو کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ بڑے ہو کے cigarette پھییں گے کوئی آپ کے پاس کوئی company کوئی کسی کو دیکھا آپ نے کسی کو دیکھا پیتے ہوئے جسے آپ کو اچھا لگا جیسے electronic cigarette یہ بھی ایک بہت بڑا concern ہے قرآن پاک جب نازل ہوا تھا اس وقت ویپ نازل نہیں ہوا تھا یہ جو ویپ کا عذاب ہے یہ 2017 میں نازل ہوا ہے لیکن کوئی بھی چیز جو کہ نشاور ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی کبھی بھی کیونکہ وہ انسان کے جو ایک نیچرل تیننسی ہے انجوائے کرنے کی مزہ لینے کی وہ اس کے اگینسٹ کام کرتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر بیٹھے بٹھائیں مزے آئیں وہ رائٹ نہیں ہوتی میں حلال یا حرام کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے لئے یہاں پہ آپ کو اور کافی ایکسپرٹ مینٹورز آپ کے مل جائیں گے میری جو ایکسپرٹی ہے یا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اڈکشن ہے یا حیبٹ ہے ان دونوں کے درمیان ہمیں ایک بیسک سا ڈیفرنس انڈرسٹان کرنا ہے کہ اڈکشن کیا ہوتی ہے اور حیبٹ کیا ہوتی ہے جیسے کہ there are no bad habits and there are no good addictions actually habit کا opposite addiction ہے عادت کا جو opposite ہے وہ علت ہے لط ہے ایسی چیزیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں اکثر کرتے ہیں یا جب بھی کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر اس کے best results آتے ہیں اچھے نتائج آتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں habit اور ایسی چیزیں جو ہم روز اکثر یا جب بھی کریں اور ہماری life میں اس کے اچھے results نہ ہیں تو اس کو کیا کہیں گے addiction تو یہ ہے concept اور addiction جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں تو وہ addiction ہوگی نا یہ غلط العام ہے غلط العام ہے کہ ہم bad habits کہتے ہیں اچھلی اس کو ہم addiction کہتے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہم بار بار کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ اچھے نتائج نہیں آتے پھر بھی ہم کیے جاتے ہیں تو that is addiction addiction کا جو تعلق ہے وہ خالی اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی smoking یا drugs ہی کرتا ہے addiction کچھ بھی ہو سکتی ہے games کی ہے screen کی addiction ملتی ہیں choices کوئی مرضی شروعات چونکہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جب وہ لوگ آتے ہیں تو ان کی جو mental health ہے سب سے پہلے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بے شمار نقصان کر چکے ہوتے ہیں جیسے سب سے بڑا جو وہ نقصان کرتے ہیں وہ اپنی physical health کا کرتے ہیں جب اپنے سکول میں ہوتے ہیں اپنی اجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے یہ بہت بڑا ان کا لاؤس ہوتا ہے پھر ٹائم گزر جاتا ہے پھر اگر وہ کوئی بزنس کے اندر ہوتے ہیں تو اپنے بزنس کا پیسوں کا بہت لاؤس کر چکے ہوتے ہیں اپنے ریلیشنشپ کا ان کے اپنے بہن بہیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے جو کنیکشن ہے وہ بہت اچھا نہیں رہتا تو اس قسم کے لاؤس جو ہیں وہ زیادہ ان کو ہوتے ہیں ریلیشنشپ سموک آرہا ہے آپ ریلیشن کبھلتا ہے جو کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح آپ ریلیشن ریلیشن مجھے کس طرح یعنی انتائج کیا رہے ہیں لیکن سگریٹ پینا جو ہے جب کوئی انسان ایک سگریٹ پیتا ہے جب وہ موہ کے اندر پیلا پف جاتا ہے تو اس کے دانتوں کے گرد وہ جو ایک ٹارٹ جمع ہوتا ہے جسے کہ دانتوں کی ڈکینگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دانت خراب ہونے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر جب وہ ونڈ پائپ سے نیچے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بے شمار قسم کی انفیکشن ہیں جو آپ کی ونڈ پائپ میں ہوتی ہیں کابن منوکسائی جو ہے وہ جب آپ کے پھپنوں کے اندر جاتی ہے تو اس میں آپ کو بے شمار قسم کے پھپنوں سے ریلیٹڈ ڈیزیزز سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کا وہ ڈی ای اے کے اندر جاتا ہے تو ڈی اے کے ساتھ اس کو ریپیر ہوتا رہتا ہے اور اگر ڈی اے کے اندر پرابلم آ جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں کینسر جیسے امراض ہوتے ہیں اور اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو یہ جو سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے وہ اس کو ریپیر نہیں کر پاتا ہمیں پھپروں کے اندر جا کے لنگز میں ہمیں آکسیجن بریدنگ کے اندر ڈیفکلٹی دیتا ہے ہارٹ اور یعنی برین سوک جو اڈکشن ہوتی ہے کوئی بھی تو نیچری ہمیں رائٹ اوئے اس کا پہلے دن کرنے کا کوئی کانسیکوینس نہیں آتا کیونکہ جب آپ سگریٹ سموک کرتے ہیں تو ویدن ٹین سیکنڈ آپ کے برین کو جا کے ہٹ ملتی ہے اور آپ کو مزا آتا ہے اور آپ کے مود اچھا ہو جاتا ہے اور آپ اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ بیٹھے بٹھائے کسی چیز کے اندر اچھا محسوس کر رہے ہیں تو وہ اڈکشن ہوگی اور یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی لاتھی تو نہیں آتی اس کو ہٹ تو نہیں کرتی فوری طور پر کہ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے اور آئینہ جھوٹ نہ بولے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خود ہی ڈسینز کر سکیں اس سچویشن کے اندر لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے موڈ کو آلٹر کرتی ہیں بیٹھے بٹھائے ہمارا موڈ اچھا ہو جائے بیٹھے بٹھائے اگر ہمارا موڈ خراب ہو جائے اگر کوئی چیز ہم ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا بار بار دل کرتا ہے وہ ہی کام کرنے کو یہ جانتے ہوئے لیکن عموماً کتنے پرسن لوگوں کو پتا ہے آپ میں سے جن کو پتا ہے کہ سگرٹ پینے کے بے شمار نقصان آتا ہے کس کس کو پتا ہے